موسم میں ہو رہے بدلاب کے چلتے فصلوں پر برا اثر پڑ رہا ہے ربی سیزن کی فصلوں پر سنکٹ کے بادل منڈرا رہے ہیں اس بار گیہوں پر جڑ ماہو کا پرقوب دکھنے کے بعد کرشی ویگیانکوں نے فصلوں کا معاینہ کیا سیہور جلے کے کئی گاؤں میں ربی کی فصل گیہوں پر جڑ ماہو کا پرقوب دیکھنے کو ملا ہے سمیں رہتے اگر اس روک پر کابو نہیں پایا گیا تو یہ فصلوں کو چٹ کر جائے گا کرشی ویگیانکوں نے فصلوں کا جائزہ لے کر کسانوں کو اس سے بچاب کے طریقے بتائے ہیں لیکن اس کا پرقوب سیہور کے سربتی گیہوں پر سنکٹ بن سکتا ہے جڑ ماہو روک فصل کے لیے اتنا ختم ناکھ ہوتا ہے کہ سمیں پر اس کا اپچام نہ کیا جائے تو اس کیٹ دوارہ گیہوں فصل میں بڑی شتی کی سنبھاب نہ رہتی ہے جڑ ماہو کیٹ گیہوں کے پودھے کے جڑ میں چپکا ہوا رہتا ہے جو نرنتر رس چیوز کر پودھے کو کمزور کر سکھا دیتا ہے جڑ ماہو پربھاویت کھیتوں میں پودھوں کو اکھاڑ کر دھیان سے دیکھنے پر باریک باریک خلکے پیلے بھورے و کالے رنگ کے کیٹ چپکے ہوئے نظر آتے ہیں موسم میں اچھ عدرتا و اچھ تاکمان ہونے پر یہ کیٹ اتیدھک تیزی سے فیلتا ہے انکول پر استھتیاں ہونے پر یہ کیٹ سمپونھ فصل کو نشٹ کرنے کی شمتہ رکھتا ہے ایسے میں کسانوں کا چنتت ہونا لازمی ہے کرشی ویژیانی دھرمیندر پٹیل نے بتایا کہ جنہیں شیطروں میں ابھی تک گیہوں کی فصل کی وعائی نہیں کی گئی ہے وہاں پر وعائی سے پورو امیڈا کلوپریٹ 48% ایسے سے 1 ملی لیٹر دوا اتھوہ تھائیو میتھوکزوم 30% ایسے سے دوا کی 5 ملی لیٹر ماترہ پرتی کلوگرام کی در سے 20 اپچار اوش کریں جنہیں شیطروں میں بہائی کاری پور ہو چکا ہے وکیٹ پرکوک کے لکشن پرارمبک اوستہ میں ہیں وہاں کے سانتت کالس کا اپچار کریں آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو